اور اس وقت کی بڑی خبر دلی میں ہوئے دو ہزار پانچ کے سیریل بلاسٹ ماملے میں سروجنی نگر کیس پہ پٹیالا ہاؤس کوٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے آرو پی تاریک احمد ڈار کو اب تک جتنے سویں جیل میں رہا ہے اسے پریابت مانتے ہوئے اس کی سزا پوری مان لی گئی ہے دھارہ تین سو دو اور ایک سو اکیس میں کسی کو دوشی نہیں مانا گیا ہے اور وہیں باقی جو دو آرو پی تھے محمد حسین فضلی رفیق شاہ دونوں کو بری کر دیا گیا ہے گیارہ سال بعد آئے فیصلے میں کسی کو سزا نہیں اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں ای بی پی نیو سمباداتا انکت گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انکت ذرا اس فیصلے کے بارے میں سب سے پہلے سمجھائیے کیونکہ ایک آرو پی جس کی سزا کو پوری مان لیا گیا باقی دونوں کو بری کر دیا گیا اور بلاسٹ میں کوئی بھی دوشی نہیں جی بالکل یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو دھماکے ہوئے یا جو موتے ہوئی ہیں اس میں کوئی دوشی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس پورے معاملے میں سب بری کر دیا گیا اس معاملے میں جو مکہ آرو پی جس کو پتایا گیا تھا وہ تھا تارک احمد ڈار جس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایمین سی میں کام کرتا تھا یہ اس کے پریوار والوں کا کہنا تھا اور پولیس نے اس کو پھسایا تھا یہ پریوار والوں یا بچاؤ پاکش کی دلیل تھی دلی کے کورٹ کے سامنے تو آج جب عدالت کا فیصلہ آیا ہے عدالت نے اس کو ان لافل ایکٹیویٹی پیونشن ایکٹ ہے یعنی کہ جو قانون ہے یو اے پی اے اس کے تحت دوشی مانا ہے اور اس قانون کے تحت جو سزا ہو سکتی ہے حتیقتم وہ دس سال ہو سکتی ہے اور وہ پچھلے گیارہ سال سے جیل میں تھا لہذا اس کی سزا کو جو قانونی ٹرمز میں کہتے ہیں سزا انڈرگون ہو گئی ہے اور ایسے میں اب وہ باہر نکل سکتا ہے بات کیجئے جو باقی جو سہہ آرو پی تھے جو محمد رفیق اور محمد حسین فضلی ان دونوں کو بری کیا گیا ہے اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پچھلے جو جتنے بھی وقت سے یعنی پچھلے گیارہ سال سے وہ دونوں سہہ آرو پی جو جیل میں تھے ان کو تو بری کر دیا گیا ہے تو صاف طور پر ڈلی پولیس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا کیونکہ یہ جو معاملہ تھا یہ سروشنی نگر میں بلاسٹ ہوا تھا کالکا جی میں بس میں دھماکہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ میں پہر گنج میں دھماکہ ہوا تھا جس میں 62 لوگوں کی موت ہوئی تھی اس پورے معاملے میں آج کی تاریخ میں دکھا جائے تو دھماکے ہوئے لوگوں کی موت ہوئی لیکن موتوں کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں مانا گیا جو دھماکے ہوئے اس کے لیے ذمہ دار نہیں مانا گیا مانا گیا تو اس وجہ سے جو پیسے کی فنڈنگ ہوئی تھی اس کا ایک سورس بیچ میں تاریخ احمد ڈار کو بھی مانا گیا اور اس وجہ سے اس کو دوشی قرار دیا گیا لیکن بلاسٹ کے کیس میں نہیں موت کے کیس میں نہیں بلکہ انلافل ایکٹیوٹی کے قانون میں اور اس وجہ سے اس کی صدا جو اب تک جیل میں اس نے وقت گزارا ہے وہ پوری مان لی گئی اور باقی دونوں سہہ آروپیوں کو صاف طور پر بری کر دیا گیا جی آپ رہے ہیں انکت گپتہ ہمارے پاس ہم لوٹیں گے آپ کے پاس تو اس وقت کی بڑی خبار عدالت کے فیصلے کے بارے میں انکت گپتہ بتا رہے ہیں دیکھیں جو بلاسٹ ہوا اس کے لیے عدالت نے کسی کو دوشی نہیں مانا ہے ان میں سے تارک احمد ڈار کو ضرور دوشی مانا گیا انلافل ایکٹیوٹیز کے لیے اور اس ماملے میں اس کی صدا اب تک جو اس نے وقت جیل میں بتایا ہے اسے پوری مان لیا گیا ہے وہیں باقی جو دو آروپی ان دونوں کو بری عدالت کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور کس طریقے سے یہ سلسلیوار دھماکے دلی میں ہوئے تھے کیسے دلی دہلی تھی ان دھماکوں سے دھماکوں سے جوڑی بڑی باتیں جاننے کے لیے آئے سیدھے نیوز روم چلتے ہیں میری سہی ہوگی نیہا کے پاس نیہا رومانہ اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ یہ گیارہ سال پہلے کا ماملہ یعنی ایک درشک سے بھی زیادہ بیٹھ گیا ہے اس میں انصاف کا انتظار تھا 29 اکٹوبر 2005 آپ کو بتا دے دلی میں تین بم دھماکے ہوئے تھے سلسلوار بم دھماکے جن کو آتنگ کی حملہ قرار دیا گیا اور جسے دلی تھررا اٹھی سیریل بلاسٹ میں 63 لوگوں کی موت ہوئی تھی پہاڑ گنج گووند پوری اور سروجین نگر میں یہ بلاسٹ ہوئے تھے پہاڑ گنج کے بزی بازار میں مارکٹ پلیس میں یہ دھماکا ہوا تھا گووند پوری میں ایک بس کے بھیتر ہوا تھا دیوالی سے پہلے ہوئے تھے دلی میں یہ سیریل بلاسٹ اور دو سو لوگ گمبھی روپ سے اس میں زخمی ہوئے تھے 2005 کا یہ دلی بلاسٹ کے سروجین نگر کے دھماکے میں 50 لوگ مارے گئے تھے اور بتا جا رہا کہ سفید کلر کی ماروتی کار تھی جس کے بھیتر بم رکھا ہوا تھا سروجین نگر میں سفید رنگ کی کار میں دھماکا ہوا تھا دیوالی سے دو دن پہلے دھنتیرس کے وقت بازار کچا کچ بھرے تھے دیوالی کی شاپنگ کے لئے لوگ پہنچے تھے تینوں دھماکوں میں دو سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے 63 لوگوں کی جان چلی گئی تھی لیکن روبانہ پچالا ہاؤس کوٹ نے آج جو فیصلہ سنایا ہے اس میں سے جو تین آروپی تھے دو کو بری کر دیا گیا اور ایک کو سزا کاٹنے کی وجہ سے اب اور سزا نہیں ملنے والی یعنی بم دھماکوں کے لئے ایک طرح سے دیکھا جائے تو عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی دوشی نہیں ہے یہ بڑا فیصلہ جو عدالت کی طرف سے آیا ہے ہم سیدھے ایک بار پھر سے انکت گفتہ کا روک کریں گے انکت حیران کرتا ہے یہ پورا ماملہ کیونکہ دھماکے ہوتے ہیں سروجنی نگر کیس جس میں پٹیالا ہاؤس کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے پچاس لوگوں کی موت ہوتی ہے اور عدالت آج یہ فیصلہ سناتی ہے کہ دھماکوں کے لئے یہ تینوں جو آروپی بنایا گئے تھے ان میں سے کوئی بھی دوشی نہیں یہاں سیدھے سیدھے سوال یا نشان دلی پولیس کی تحقیقات پر انکت گفتہ جی بلکل دلی پولیس کی تحقیقات کے اوپر سوال اٹھتا ہے کیونکہ جو آروپی تھے ان کے پریوار والوں کا شروع سے کہنا تھا کہ اس معاملے میں غلط طریقے سے پھسائے گیا ہے تاریخ احمد ڈار تھا اس کے پریوار والوں کا کہنا تھا کہ تاریخ احمد ڈار تو ایک ایم این سی میں کام کرتا تھا اس کو تو زبران اس معاملے میں پھسائے گیا ہے حالانکہ پولیس نے جو اپنی چارشیٹ داخل کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ تاریخ احمد ڈار لشکرے تویبہ کے جو ایک آتنکی ہے اس سے یہ ٹش میں تھا اور اس کے تھروں اس کے پاس پیسہ آیا تھا اور اسی پیسے کا استعمال کیا گیا تھا ان دھماکوں کے لیے لیکن اگر ہم عدالت کے فیصلے کو دیکھتے ہیں تو عدالت کے اپنے فیصلے میں UAPA یعنی کہ Unlawful Activity Prevention Act کے دھارہ کے تھے تو تاریخ احمد دار کو دوشی مانا ہے لیکن 302 کی جو دھارہ لگائی گئی تھی یا دیش درو کی جو دھارہ لگائی گئی تھی اس کے تحت دوشی نہیں مانا ہے تو انصاف طور پر ڈلی پولیس کی جانچ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اتنا ہی نہیں جس طریقے سے دونوں سہار اوپیوں کو بری کیا گیا تو یہاں پر تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دو بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا یہ بھی جو سوال اٹھتا ہے ڈلی پولیس کی جانچ کے اوپر حالانکہ عدالت کا بھی ڈیٹیل فیصلہ آنا باقی ہے لیکن جو ایک آپریٹیو ججمنٹ پڑھا گیا ہے اس میں یہی کہا گیا کہ تاریخ احمد ڈار کو جو صدا دی جا رہی ہے اس کی صدا دس سال تھی وہ گیارہ سال جیل میں بتا چکا ہے لہٰذا وہ انڈرگون ہو گیا اور اس کے ساتھ میں اگر بات کرتے ہیں باقی دونوں سہار اوپیوں کی تو ان کو بری کیا جا رہا ہے رومانہ اس بیچ میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جہاں پر ڈلی پولیس کی طرف سے عدالت میں 187 گواہ پیش کیے گئے تھے ایسا نہیں ہے کہ ڈلی پولیس نے عدالت میں 187 گواہ پیش کیے گئے جبکہ بچاؤ پکش نے 4 سے 5 اپنے گواہ پیش کیے تھے لیکن عدالت کا آج کا فیصلہ نشی طور پر ڈلی پولیس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ کہا جائے گا اور پیڑک پریوار اب یہی پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر یہ دھماکے کیے کس نے آخر ان کو انصاف کب ملے گا ملے گا بھی یا نہیں یہ بہت اہم بات یہاں پر جو انکت گپتہ کہہ رہے ہیں انکت آپ رہی ہے ہمارے ساتھ ہم لوٹنگے آپ کے پاس تو کل ملا کر اس پورے مان لے کے دیکھئے یہ الگ الگ پہلو جو اب سامنے آ رہے ہیں ایک پہلو جو آروپیوں سے جڑا ہوا جس کا یہاں ذکر کر رہے ہیں انکت گپتہ کہ دو آروپی جنہیں عدالت کی طرف سے بری کر دیا گیا ایک آروپی جس کو صرف انلوفل جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کے تحت ہی عدالت نے دوشی مانا بلاسٹ کا عدالت نے یہاں پر کسی کو دوشی نہیں مانا تو اب سیدھا ماملہ جڑتا ہوا پیڑتوں کے ساتھ کہ پیڑت آخرکار انصاف کے لیے اب کس کی طرف دیکھیں کس کا انتظار کریں پیڑت انصاف پانے کے لیے انصاف کب اس ماملے میں